بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں ایزی پبیشر کی جانب سے خوش آمدید غالی بردو جماعت دوائم سبق نمبر بارہ صفحہ نمبر ستترتا اناسی سبق نمبر بارہ میں ہمارے پاس محبت کی طاقت حاصلاتِ تعلوم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ الفاظ کی ابتدائی آواز تبدیل کر کے درست طریقے سے نئے الفاظ بنا سکیں کہانی کا عنوان دیکھ کر آنے والے واقعات کی پیشکوئی کر سکیں کہانی مقالمے اور ڈرامے کو سمجھ کر پڑھ سکیں سادہ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں اور گیارہ سے بیس تک گنتی اور اردو ہنسوں لفظوں میں لکھ سکیں پیارے بچوں سوچ کر بتانا ہے کہ عقل من طاقتور ہوتا ہے یا بے وکوف اور پیار میں طاقت زیادہ ہے یا نفرت میں تو پیارے بچوں عقل من زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور پیار میں طاقت زیادہ ہے یا نفرت میں تو آپ سوچیں اور بتائیے میرے خیال سے پیار میں طاقت زیادہ ہے یاد رکھنے کی بات غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ غرور کو بالکل پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آجزی اور انکساری کو پسند کرتے ہیں تلفز سیکھئے تلفز سیکھئے کے الفاظ ہیں موٹا تازہ غرور روبدار چمکارہ لوری جی پیارے بچوں اب ہم اس کہانی کو غور سے پڑھتے ہیں ذرا اس کو غور سے سنیے شروع کرتے ہیں ایک گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا وہ موٹا تازہ اور طاقتور تھا اسے اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا وہ سمجھتا تھا سب لوگ اسے ڈرتے ہیں ایک دن ایک بڑیہ نے اسے سبق سکھانے کا سوچا بڑیہ نے پہلوان سے کہا میں نہیں مانتی کہ سب لوگ تم سے ڈرتے ہیں پہلوان نے کہا بڑیہ تم ازمالو بڑیہ نے کہا اچھا میرے ساتھ آؤ پہلوان بڑیہ کے ساتھ چل پڑا بڑیہ پہلوان کو اپنے گھر لے گئی بڑیہ کی گھر میں چھوٹا سا ایک بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا پنگھوڑے میں جولے میں بچہ رو رہا تھا بڑیہ نے کہا اس بچے سے کہو یہ چپ کر جائے پہلوان نے اپنی روب درواز میں بچے سے کہا چپ ہو جاؤ بچہ ڈر گیا وہ پہلے سے بھی زیادہ رونے لگا پہلوان کو غصہ آ گیا اس نے اور انچی آواز میں ڈاٹ کر کہا چپ ہو جاؤ بچے بچہ چیک شیک کر اور زیادہ رونے لگا اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی وہاں آ گئی جو بڑیہ کی پوتی تھی بچی آگے بڑھ کر بچے کو پیار سے چمکارا اور کہا پیارے مننے چپ ہو جاؤ وہ اپنی پیاری سی آواز میں بچے کو لوری سنانے لگی بچہ چپ ہو گیا اور لوری سنتے سنتے سو گیا پہلوان بہت شرمندہ ہوا اس نے بڑیہ سے کہا بڑی بھی میں اپنی طاقت کے غرور میں آ گیا تھا مجھے ماف کر دیں بڑیہ نے کہا بیٹا بات مافی کی نہیں میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ محبت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے محبت سے انسان دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ محبت سے بہت شکریہ